چینی ناغری کے چارلی پینگ کی گرفتاری کے بعد ہیماچل پولیس بھی الیٹ ہو گئی ہے چارلی پینگ دلی میں کچھ لاماؤں کے سمپرک میں تھا جانچ ایجنسیوں کو پتا چلا ہے کہ وہ بود دھرم کے سروچ گروہ دلائی لاما اور ان کے سیوگیوں کے بارے میں جانکاری جھٹا رہا تھا حوالہ معاملے میں انکم ٹیکس بھی بھاگ نے اسے گرفتار کیا تھا ہیماچل میں بھی چارلی پینگ کے تین سمپرک سامنے آئے ہیں ان میں ایک کانگڑا کے بیڑ بیلنگ اور جگندنگر کے چوترہ میں تھا ایک مائیگریٹ ہو کر کرناٹ کا چلا گیا تھا اس معاملے کے بعد اب ہیماچل پولیس میں طبیت اور چائنیز بھاشا جاننے والوں کی کمی کھلنے لگی تھی کیونکہ ہیماچل پولیس کے عدکاریوں کو ایسے معاملوں میں طبیتی اور چائنیز سمجھنے میں دکھت ہوتی ہے ایسے میں ہیماچل پولیس نے سرکار کو ایک پرستہ بھیجا ہے جس میں پولیس میں طبیتی اور چائنیز بھاشا جاننے والے تین لوگ ہونے کی بات کہی ہے یہ جانکاری ہیماچل پولیس ڈی جی پی سنجے کنڈو نے دھرمشالہ میں پترکار وارتہ کے دوران دی انہوں نے بتایا کہ چارلی پینگ معاملے کے بعد پولیس ایلرٹ ہے اور پولیس نے یہ آبھاس کیا ہے کہ چائنیز اور طبیتین ایشو رہے گا ایسے میں پولیس میں طبیتی اور چائنیز بھاشا جاننے والے تین لوگوں کی ضرورت ہے کیونکہ ایسے معاملوں میں ہمیں کیندری ایجنسیوں پر نربھر رہنا پڑتا ہے کبھی وہ آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ طبیتی اور چائنیز بھاشا کا پتہ نہ ہونے کے چلتے کئی بات جانچ کے دوران دکھتے بھی پیش آتی ہیں اس لئے سرکار کو پرستہ بھیجا گیا ہے کی سی آئی ڈی میں تین طبیتی و چائنیز بھاشا جاننے والوں کی بھرتی کی جائے اس میں ایک شملہ ایک دھرمشالہ اور ایک کلو میں تینات رہے گا سرکار اس کی منجوری دیتی ہے تو آگامی کاروائی عمل میں لائی جائے گی تارلی پنگ ہے یہ ایک کمپنی کے تھو ہوالہ بھیجتہ دا اس کے دو کونٹیکٹس ایک جو دھرمشالہ میں بیسکلی بیر بلنگ میں تی لیڈی اور ایک جوگندرنگر کے پاس چونکرہ ہم نے اس کو انٹلگیٹ کر کے ہم نے سنٹرل ایجنسیز کو اس کی اقلاع دے گی اگر اس میں دو تین لرنگ ہے ایک تو کہ چینیز جو ہیں تو ہوالہ نیٹورک تو مری لانڈرنگ ان کے جو ہیں کونٹیکٹس انڈیا میں ہیں اور چالی پینک کو ایکشلی انکم ٹیکس میں پڑھا پکڑا رہا ہے ڈی انویسٹیگیشن میں مری لانڈرنگ اس کے دو کونٹیکٹس ہم کو ملے تیسرے کا بھی تھا لیکن وہ تیسرا مائیگریٹ کر کے کئی کرناٹک ہمیں چلا گیا ہے اس کی اطلاع ہم نے بھارت سرکار کو دے دی اس میں دو تین یشوز ہیں کی منی لانڈرنگ کے لیے تو بھارت سرکار ایڈی انکم ٹیکس وغیرہ اس کو کوئی چیز دریں گی لیکن ہم بھی تھوڑے الیٹ ہو گئے ہم نے سرکار کو دو تین پستا بھیجے اس کے بعد ہم نے ریلائز کیا کہ جو چائنیز ریٹ ہے ڈیوٹن یہ ہے اسو ہے یہ یہ لائے رہے گا ہم نے سرکار کو لکھا ہے کہ جو چائنیز اور ڈیوٹن نوئن پیپل ہم کو سی ایڈی میں ہونے چاہیے کیونکہ ہم ان کو انٹرگیٹ کر لیے پاپے ہم کو سنٹرل ایجنسیز پہ رائے کرنا بڑتا ہے وہ آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے ہم کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ ہم چائنیز نہیں سمجھاتے ہیں ایک اپنے پرسکار دیا ہے کہ وہ ایک شملہ میں رہے ایک درمشالہ میں رہے ایک بسکلی کلو بغیرہ میں رہے اور ہم آشاء کرتے ہیں کہ سرکار اس کو سینکشن کریں گے تو ہم چائنیز نوئنگ اور ٹیوٹن نوئنگ لوگ ہم اپنے انٹیلیجنس پہ رکھ پائیں گے اس کی لانگ ٹم امپلیکیشنز ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو ہی لینگیز پر سمجھا ہے تب ہی تو پتہ نہیں گا اس کے علاوہ ہم نے سرکار کو ایک دو پرسکار بھیجیں کہ جو کاؤنٹر ایسپائنیج یونٹس ہیں یہ تھوڑے بڑھائے جائیں کاؤنٹر ایسپائنیج یونٹس بیسیکلی کنو اور درمشالہ میں بھی اس کو بڑھائے جائیں تاکہ ہم کو یہ جو چائنیز ٹیبیٹن اس میں سلسلے میں کیا ہو رہا ہے یہ پتہ لگ سکے آج کے دن میں ہماری جو شمتہ بڑی سمجھت ہے کیونکہ ہم کوئی لینگویج نہیں ہے اور کیا ہو رہا ہے چائنیز مین لائن میڈیا میں کیا ہو رہا ہے چائنیز انٹرنیٹ میں کیا ہو رہا ہے ہم کو کچھ پتہ نہیں گئے رہا ہے کیونکہ ہم لینگویج ہو جانتے ہیں ڈی جی پی سنجے کنڈو نے بتایا کہ ہمارچل میں اب کرائیم ٹرینڈ بدل رہا ہے اب شوشل میڈیا پر آپتی جنک سمگری پوسٹ کرنے واہ آن لائن ٹھگی کا پرچلن بڑھا ہے ایسے میں ہمارچل کے ہر جلہ میں سائبر کرائیم تھانا کھولنے کی ضرورت ہے اس کے لئے ایک پرستاو بھی سرکار کو بھیجا جا چکا ہے ابھی شملہ میں ہی سی آئی ڈی کرائیم تھانا ہے اس کے علاوہ آٹل ٹینل رو تانگ کی شرکشہ کو لے کر بھی سرکار کو ایک پرستاو بھیجا گیا ہے جس میں لہز پیٹی کی سائیڈ سیسو میں اور منالی کی سائیڈ گمٹی میں پولیس تھانہ کھولنے کی بات کی گئی ہے آگامی کیابنٹ میں اس پرستاو کو رکھا جائے گا انہوں نے امید جتائی کی سرکار اس پرستاو کو پاس اوشیہ کرے گی ہم نے سرکار کو یہ پرستاو بھیجا ہے کہ آپ کو نا دولا سا کرائیم کا پیٹن کیسا چینج ہو رہا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اب جو سائیڈ کرائیم بہت بڑھ گئے اور سائیڈ کرائیم نے دو طرح کے کرائیم بہت بڑھ گئے ایک تو اوفینسیو سیکشوال کنٹینٹ بہت اپ لوڈ کرتے ہیں دوسرا فائننشل فارس تو آج کے دن میں ہمارا ایک ٹوٹل ایک سی اڈی کا کرائیم کا دھانا ہے شملہ میں ہم نے سرکار کو پرستاو یہ دے جائے کہ سائیڈ کرائیم اتنا جانا بڑھ رہا ہے کہ ہر جلے میں ایک سائیڈ کرائیم پلی سٹیشن ہو اور اس کے لئے ہم کو ٹرینڈ لوگ ہو اور اس کے لئے لیوالڈ ریو ہوں کی آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے اکبار بھی پڑھا ہوگا سی ایم صاحب کا ہی ایمیل ہے کر لیا ہے تو یہ تو سائیڈ کرائیم سے کسی کو نہیں چھوڑ رہے اور جو سوشل میڈیا میں اپنسیو سیکشن کنٹینٹ اپلوڈ کرنا ہے بہت بہت کون ہو گیا تو اسی دشاں میں ہم نے سرکار کو یہ ریکویسٹ کے ہر دسٹک میں آپ سائیڈ کرائیم سٹیشن بنا چاہیے اور اس کے لائے ہمارے پرستاو ہیں سرکار کے پاس پڑھے ہیں اور میری دیرے کیونکہ کوویٹ کے ٹائم میں بلتی ہے سکتی تھوڑی ٹھیک نہیں ہے لیکن میرے کو بتایا دیرے 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 کر کے وہ سینکشن ہوتے رہیں گے حالی کہ اس میں ہم نے اٹر ٹنل کی سرکشہ کے لئے پرستاو بھی جا اس میں ہے کہ لاہوز کتی سائیڈ میں بھی پولی سٹیشن اور دونٹی میں جو منالی سائیڈ میں وہ بھی پولی سٹیشن وہ بھی اگلے کیابنٹ میں لگ رہا ہے تو کل ملا کے جو ہمارے پرستاو ہیں وہ سرکار کے دھیان میں ہیں وہ ہم آشاء کرتے ہیں کہ اگلے چیمین ایک سال میں جیسے جیسے بلتی ہے سکتی آپ کو اللہ کرتی ہے یہ سینکشن ہوتے رہے ہیں وہ بڑھتے رہے ہیں ڈی جی پی نے بتایا کہ دھرمشالہ میں ڈی آئی جی انٹیلینس کا آفیس جلد شروع ہوگا انہوں نے بتایا کہ اس وقت ان کے کافی ادھکاری بیہار جناو میں گئے ہوئے ہیں جیسے ہی بیہار جناو سمپن ہوتے ہیں تو سرکار کو دھرمشالہ میں ڈی آئی جی رینک کے ادھکاری کو تیناد کرنے کو لکھا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ بیہار جناو میں ہمارچل کے چھے سو جوان گئے ہیں ہر جوان کو سینٹائزر اور ماسک بھی دیئے گئے ہیں ساتھ ہی پرتی جوان پانچ سو روپے اتریکت دیئے گئے ہیں یہ پیسے سینٹائزر و ماسک آدھی کے خریدنے کے لیے دیئے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ پولیس بیہار کو پانچ لاکھ روپے ایڈوانس بھی دیا گیا ہے یہ اس لیے تاکہ اگر کسی جوان کو سواستے سوبیداؤں کی جرورت پڑتی ہے تو اسے اچھے اسپتال میں اس کا اپچار کروائے جا سکے انہوں نے بتایا کہ ابھی کلو میں انٹیلیجنس ٹریفک سسٹم شروع کیا گیا ہے آنے والے سمیں میں پورے پردیش میں اسے لاغو کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ مکہ منتری جیرام ٹھاکر بھی اسے پورے پردیش میں لاغو کرنے کے لیے سہمت ہو گئے ہیں کنڈیکٹر بھرتی ماملے میں ڈی جی پی نے کہا کہ ماملے میں چھے لوگوں کی گرفتاری کی گئی ہے اور جہاں چاہ بھی چل رہی ہے سٹیٹ میں انیس ہزار سی سی ٹی وی کیمرہ ہے اس کو ہم نے انٹیگریٹ کر کے ہمارے کمبانڈ سینٹر میں اس کو کر دیا ہے تو ایک تو انیس ہزار سے یہ اٹھ سٹھ ہزار ہو جائے اس سے پورا سٹیٹ کور ہو جائے گا تو ہم نے سارے ایسٹریز کو نردیش دیئے کہ بیسی سے تال میں بٹھا کے جو ٹیمپلز ہیں ہمارے لیجر ٹیمپلز ہیں ان کے اپروچز ہیں اس میں سی سی ٹی وی کیمرہز ہو ٹیمپلز میں بھی ڈرونز کا استعمال ہو تاکہ جو جیسے نوراترے چل رہے ہیں اس میں کافی بھی ڈھاتی اس کا کرال مینجمنٹ ہو سکے اس کے علاوہ ایڈکیشن انسٹیٹیوشنز میں بھی سی سی ٹی وی کیمرہز ہو اندر بھی ہو بہار بھی ہو تاکہ ڈرگ ابیوز یا ڈرگ ٹرائپیکنگ جو ہے مادک پردار کی جو بگری ہے اس کو ہم چیک کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ جو پلو جلے نے ایک انٹیلیجنٹ ٹرائپیک مینجمنٹ سسٹم شروع کیا ہے ہم نے یہ پلا کے ڈی سی سے پند لے کے یہ انٹیلیجنٹ ٹرائپیک مینجمنٹ سسٹم جس میں آرٹومیٹک نمبر پریٹ ریڈی اور آرٹومیٹک ہوں سکے وہ بھی تینوں جلوں میں اس کو اپلیمنٹ کیا جائے میں آشا کرتا ہوں کہ یہ ترنت اس کو کر لیں گے اور اگلے ایک سال میں یہ دو یا تین چیزیں ہیں جیسے ڈرومز ہیں سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں انٹیلیجنٹ ٹرائپیک مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو ہم لاغو کر پائیں جب سی ایم صاحب بارہ سپتمبر کو رو میں آئے تھے پاسنگ آر پریڈ میں تو ایک کی ہماری پروبلمز اس طرف ہیں اور ہیڈکورٹ ہمارا شملہ ہے اس میں نرنے لیا گیا ڈی آئی جی انٹیلیجنس کا آفیس شفٹ کرے وہ پروسس میں ہے ابھی کیا ہوگے ہمارے آئی جی کچھ ہیڈکورٹر سے مہا چلے گے دوسرے ادھکاری بھی چلے گے ہماری چھے کمپنیز بھی گئی ہیں تھوڑا سا سٹار کی شورٹ ہے ہمارے کو ہیڈکورٹر میں لیکن ہم نے پرستہ بھیج دیا اور ہم جلد ہی کسی ڈی آئی جی رینک کے ادھکاری کو دھرمشانہ میں پوست کریں گے تاکہ یہ نورڈن رینج کے اس کے ساتھ ہمیرپور بھی آ جائے گا اور ہمارا بارڈر بلاسپور کا ہے اور جمہو کشمیر کا ہے اس پہ نگرانی رکھ سکیں گے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو پتھانکورٹ لگتا بڑا سمویدنشیل ہے اور چیکن نیک ہے بلکل اس کے چھوٹی سی جگہ ہے مادوپور اور لکھنپور اس سے پہ جین کے جاتا ہے اور کار کو ایک ادھکاری پوست کرنے کے لیے بھول دیں گے چین صاحب نے کہہ دیا اور گورمنٹ نے بھی اپنوک کر دیا تو یہ ہو جائے گا لیکن ابھی تھوڑا سا جب تک بیہار کے الیکشن ختم نہیں ہوتے ہمارے بہت ادھکاری گیر ہیں ہمارے چھے سو کے قریب جوان گئے ہیں بیہار میں ان کو لاکھ کے بل ہم نے ہم نے سینٹائزر ماس کی ہے ہر جوان کو ہم نے پانچ سو روپے ایکسٹرہ دیے پانچ سو روپے پانچ سو انٹو چھے سو گیا تین لاکھ ہم نے کمانڈنٹ کو دیا ہر خرک کو پانچ سو روپے دو کہ اگر یہ ختم ہو جاتا ہے سینٹائزر ماس کی ہے اس کے علاوہ ہم نے پانچ لاکھ روپے اور ایڈوانس دیا ان کو کہ کوئی ہسپٹلائز ہو جائے تو بیسٹ ہسپٹل بیہار میں آپ لے جانا ہے